ایم کیو ایم ایک بار پھر پیپلز پارٹی کی تحادی بن گئی ہے بلکہ اب تو ایک بار پھر نون لیگ کی تحادی بن گئی ہے مگر یہ تمام وعدے اپنی جگہ موجود ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی وعدہ کسی بھی انداز سے پورا ہوتا نظر نہیں آیا اور بدقسمت شہر کراچی ہے کہ یہاں پر ایک بھی سرکاری بس نہیں چلتی جی ہاں ایک بھی سرکاری بس نہیں چلتی آپ ہزاروں ائر کنڈیشن بسوں کی بات کر رہے ہیں یہ جو لائنے ہیں گرین لائن بلو لائن یہ ریڈ لائن یہ ساری لائنے کی کہانی سنتے سنتے ہمارے بچے جو ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی عمل نہیں ہو رہا مجھے امید تھی کہ شاید آپ کو اس بارے میں کچھ علم ہو اگر آپ کو علم نہیں ہے تو ایم کیو میں شاید آپ کو بتاتی کہ یہاں کا احوال کیا ہے یہاں کی سرکے کس انداز کی ہیں یہاں بھی پینے کا پانی نہیں ہے یہاں لوگ پانی خرید کے پیتے ہیں یہاں کے جو ہسپتالوں کا حال ہے یہاں کے جو نام لہاد پارکس کا حال ہے یہاں جو کسی بھی صورت میں جو بھی پبلک سروس ہے اس کا جو احوال ہے وہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے یا تھا کیونکہ اس سے پہلے آپ اس کا ذکر کرتے رہے ہیں مگر آج آپ نے اچھا کیا کہ اپنے نئے تحادی ایم کیو ایم کے ساتھ پہلے تحادی کے ساتھ وقت گزارا آپ آج وزیر اعلیٰ براد علی شاہ کے ساتھ باقاعدہ ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد گئے جہاں پر ایم کیو ایم کے وفد نے آپ کو ویلکم بھی کیا اور آج اس سلسلے میں ملاقات پر انکراسی کے حوالے سے بات بھی ہوگی ہوئی ہوگی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف نے جو وعدے کیے ہیں ان پر عمل درامت ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ وہ ہو مگر ایم کیو ایم اس سے پہلے سالے چار سال تک پی ٹی آئی کی بھی تحادی رہی اس وقت بھی جو وعدے ہوئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ابھی ایک نیا سفر شروع ہو گیا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ بھی عمل ہوتا ہے یا نہیں مگر ایک اپنی جگہ بات مسلم ہے کہ ایم کیو ایم نے اپنے سیاسی ساکھ کو اپنے سیاسی پوزیشن کو پرپور انداز میں دعو پہ لگایا ہے کیونکہ این وقت پہ انہوں نے پی ٹی آئی کی حکومت کو چھوڑا اور اب انہوں نے جوائن کر لیا ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو اور خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کو اور یہ اس وقت ہوا ہے جب پی ٹی آئی نے اپنی کھوئی مقبولیت کراچی میں واپس حاصل کیا جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا چند دن پہلے جب عمران خان کی حمایت میں کراچی کا پھرپور رد عمل سامنے آیا اس لئے واضح طور پہ لگتا ہے کہ ایمکیو ایم نے اپنی ساکھ کو اور اپنی الیکشن کے پروسپیکس کو دعو پہ لگایا ہے کیونکہ اگر یہ وعدے ایک بار پھر وعدے ہی رہتے ہیں تو یہ خیلی انہیں ایمکیو ایم کا سیاسی مستقبل تاریخ ہو جائے گا اس موضوع پر کیا ایمکیو ایم اپنا کرنا چاہ رہی ہے ہماری بات ہوئی تھی ایمکیو ایم کے ڈیپٹی کنویڈر جناب عمر خان سے 1988 میں جب پیپلز پارٹی کے ساتھ پہلا معاہدہ کیا تھا الطاف حسین صاحب نے اس وقت بھی آپ اس میں موجود تھے اور آج بھی آپ اس میں موجود ہیں تو وہ کیا چیز ہے جس پہ آپ کو یقین ہے کہ اس پہ عمل درامت ہوگا تین دھائیوں سے زیادہ عرصے میں چار معاہدے ہوئے ہیں بدقسمتی سے کسی نے بھی اس شہرے کراچی کبھی بھی توجہ کا مرکز نہیں بنایا گیا آپ کے خدشات بالکل درست ہیں اور ہمیں بھی اس کے اوپر تشویش بھی ہے پریشانی بھی ہے کسی کی نیتوں ناپنے کا تو کوئی میرے پاس کوئی حد نہیں ہے ہم نے اسی وجہ سے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم پھر آزماتے ہیں اس میں ہر جگہ ہے کہ عمل درامت کیا جائے گا یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا کب کیا جائے گا کیا جب ہم سب فارغ ہو جائیں گے اللہ کو پیارے ہو جائیں گے جب کیا جائے گا کب کیا جائے گا سر اس میں کہیں پہ کوئی مدت کا تعیون نہیں ہے گا 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 سارے ایشوز ہم مل بیٹھ کے ہی تیہ کر سکتے ہیں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کو چھ مہینے میں اس کو سارے مسائل کو حل کر دیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان سب کے اوپر عمل درامت جل سے جلد مخوط لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کسی چیز کا میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتا آج وزیراعظم شہباز شریف کی بہادر آباد مرکز میں آمد ان کے ساتھ چیف منسٹر مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کا وفد ہے اور خود حکومت کی مسلم لیگ نون کے قلیدی عراقین اس میں موجود تھے ایم کی ایم کے ساتھ ایم کی ایم کے وفد میں شامل تھے مختصین رہنوہ خواجہ اظہار الحسن نمبر صبح اسمبلی کے ہمارے ساتھ موجود ہے خواج صاحب بہت بہت شکریہ بھی تو وہ تمام وعدے بھی پورے نہیں ہوئے جو پچھلے بار جب آپ پیپلز پارٹی کے اتحاد میں شامل ہوئے تھے جو اس وقت وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے ہیں بلکہ تو اب تو شاید وہ جب نون لیگ کا اختدار تھا اس وقت بھی آپ کا ان کے ساتھ تعلق تھا وہ پورے نہیں ہوئے تو یہ تو ایک بہت بڑا رسک لیا ہے آپ نے یقینی طور پر اس دفعہ کچھ آپ کو بہتر لگ رہا ہے آثار کے کراچی کے ساتھ یا آپ کے ساتھ جو وعدہ پورا ہوگا شکریہ کامران صاحب بھائی یقینی ہے آپ کی بڑی گہری نظر ہے ملک کے سیاسی صورت اللہ پر خاص طور پر کراچی کا حال آپ سے زیادہ کس کوئل میں اور آج جو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو معاہدہ تھا یہ بڑا سوچ سمجھ کے کیے گا ہے کامران بھی شاید آپ کو تو اس بارے میں بہرحال خبر ہے کہ سب سے آخر میں پی ٹی آئی کے جو اتحاد سے علاقہ ہوئی ہیں وہ متحدہ قومی مومنٹ ہوئی ہیں اور اس سلسلے ہماری نو ملاقاتیں ہو چکیں آخری ملاقات وزیر دفاع اور گورنر عمران اسماعیل صاحب موجود تھے اور حیرانگی کی بات یہ کہ ان نو ملاقاتوں میں بشمول عمران خان صاحب کی بھادربہ دامت تک ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کوئی غیر ملکی خد بھی آیا بھائی کوئی سازش بھی ہو رہی ہے کوئی سلسلے میں ایک رتی برابر پہلی تو کوئی بات نہیں دی دوسری امترین بات پی ٹی آئی کو بھی خطرے سے بار بار آگاہ کرتے رہے کہ بھئی آپ کے اتحادی آپ سے ٹوٹ رہے ہیں آپ کے سترہ عراقین آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ کا شیرازہ دکھر رہا ہے چلے اس کو مان لیتے ہیں کہ ایک بہت سالیڈ ریزن تھی جس کی بنیاد پہ آپ نے پی ٹی آئی چھوڑ دیا چلے یہ تو اب قصہ پارینہ ہو گیا آگے کی طرف بڑھتے ہیں نا ابھی تو اب اس وقت جس حالت میں ہیں اس کا جو رابطہ ہے مطلب آپ نے دوبارہ پیپلز پارٹی کو جوائن کیا ہے اور پھر ظاہر نون لیگ کو جوائن کیا ہے آپ کا ایک تجیب وسیع تجربہ ہے جو پہلے وعدے تھے جو پہلے آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے تعلق رہا ہے اس سے وہ بھی تجربہ ہے اس کی یاد داشت بھی ہوگی وہ ماضی کی بھی بات ہوگی تو اس کی بنیاد پہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی حمد کی آپ نے دوبارہ اس اتحاد میں شامل ہوئے ہیں جی وہ جو میں جو آپ نے بڑی سراحق کے ساتھ ہمیں یہ کہا کہ ہم نے اپنا پولٹیکل کیریئر رشت پر رکھا تو اس کا میں جواب دینے کی گزارش کر رہا تھا کہ آج ہمیں کمسکم اتمنان ضرور ہے کہ ہم پاسپورٹ جلانے والے جھنڈے جلانے والے قومی اداروں کو گالیاں دینے والوں کی سائٹ پر نہیں کھڑے ہیں شاید منزل دن بہ دن ہمیں صحیح ثابت کرے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیوز پارٹی اور پی ایم ایل این سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا ان معاہدوں میں یقیناً تین سو بیالیس کے امان میں کامران صاحب آپ نے بھی پوری زندگی یہی دیکھا ہے کہ چہرے ہی بدلتے رہے نظام نہیں بدلتے رہے اور انہی چہروں کے پھر اگلے وعدوں کے اوپر عوام کو یقین کر کے اگلی الیکشن میں پھر دوبارہ بوٹ مل جائے کرتے ہیں ہمارے پاس بھی آپشن کیا ہے یقیناً کراچی سے وزیراعالہ نہیں آسکتا کراچی سے وزیراعظم نہیں آسکتا تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے ہم کسی طریقے سے کچھ ہی باغین کریں اس بار معاہدے دونوں سے علیدہ علیدہ ہوئے ہیں پیپرز پارٹی سے الگ ہوئے ہیں پی ایم ایل این سے علیدہ ہوئے ہیں اور خاص طور بھی پیپرز پارٹی سے جو معاہدہ ہوا ہے وہ ایم کیم اور پیپرز پارٹی کا تو ہے ہی لیکن آپ کو یاد ہوگا چارٹر آف ڈیموکرسی تو یہ چارٹر آف کراچی ہی ہوا ہے اور اس چارٹر آف کراچی کے اوپر جس کا پہلا اعلان شہباز شریف صاحب نے اوت لیتے ہی کر دیا کہ ایم کیم کے اس مطالبے کو زرداری صاحب نے بھی مانا کے سینسس کرائے جائیں اور ڈی لیمٹیشن کرائے جائیں یعنی اگر میرا حلقہ دس لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اور پیپرز پارٹی کے کسی آنے کا حلقہ دو لاکھ نفوس پر مشتمل ہے یقین ہے بڑی اس کی اہمیت ہے مگر ان کو یہ آپ نے بتایا ہے کہ چودہ سال سے یہ سینسس تو کیا کرائیں گے ایک بس نہیں دی ہے ہر پانچ دن بعد آپ کو ایک بس کا یہ وعدہ دے دیتے ہیں پہلے آپ ان سے بولتے ہیں بسے تو نکالو بھائی میں تو میرا خیال ہے کامران بھائی لیڈر آف اوبوزیشن میں تھا میں اور میری جماعت بڑی زبردست ناقد رہی آج بھی شہباد شریف صاحب جب سی ایم آس میں تھے تو خالد مقبول بھائی ایم کیم کی سرورائی کر رہے تھے میں بھی کورن نویت بھائی بھی موجود تھے یقین کیجئے پانی کے اوپر دوبارہ سے میں نے اسی کرٹیکل انالیس کو شہباد شریف صاحب کے آگے پہ پیش کیا ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی بات کی جس پہ شہباد شریف صاحب نے فارمولا بھی دیا جو جا کر اسلامباد میں خالد بھائی کے ساتھ اس پہ ڈسکس کریں گے بلکل چودہ سال سے یہ بات ہے کہ ہمارے پاس نہ ایک بس ہے نہ پینی کے پانی کے لیے ایک بوند کا اضافہ ہے یہ چیزیں ہم نے ان بنیادی طور پر کیسی آر سمیت یہ تین نکات تو ہم نے شہباد شریف صاحب کے آگے بھی رکھے اور یہی چیز ہمارے نکات کا بھی حصہ ہے جو کہ زداری صاحب بھی ہیں بلاول صاحب بھی ہیں مولانا صاحب بھی ہیں پروے زلائی صاحب سمیت بکٹی صاحب سمیت تمام لوگ اس موہدے کا حصہ ہیں تو آج شروعات میں شہباد شریف صاحب نے یہ ضرور ہے تسلی سے امکیم کو سنا نوٹنگ کی اور وزی اللہ صاحب کے ساتھ اس بات پر یقین دیانی کی کہ بسیز کے وعدے کو وہ صوبائی حکومت کی مدد سے جلہ جل آئیں گے اور اس کی تعداد میرے خیالی یقین سگنفیکنٹ ہوگی باقی امید پہ دنیا قائم ہے ہم یقین دلا سکتے ہیں بارگن کر سکتے ہیں زور دے سکتے ہیں حکومت جا سکتے ہیں اچھا یہ بتایا ہے ایزار بھائی آپ لوگ کیابنٹ پہ شامل ہو رہے ہیں شہباد شریف کی کامران بھائی دیکھیں کیابنٹ کا مقصدی گورنمنٹ ہوتا ہے یہ تو تعریف ہے آئین کی اور کیابنٹ میں فیلحال تاحال کوئی کسی جگہ نہ کوئی نام دیا نہ کوئی پروبوزل نہ کوئی تعداد لیکن اگر ہمیں اپنے مہائدے کی عمل درامت کے لیے کامینا کے اندر حصہ بننا پڑا کیونکہ کامینا ہی پہلے فیصلے کرتی ہے اور وہی اصل حکومت کلاتی ہے تو پھر آپ تک کمیڈی تائے کرے گی کس حد تک کتنی جلدی اس میں شامل ہوا جائے لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جو عمام سے ہم نے وعدہ کی ہیں جو قانون سازی ہے وہ ہو جائے ہماری یہ میگا پروجیکٹ سے سٹانٹ ہو جائے تو یقین کامینا کا اس سمنے میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن ہماری یہ خواہش نہیں ہے ہماری یہ لالچ نہیں ہے ہماری مطالبات نہیں ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب خواجہ اظہار الحسن ہمارے ساتھ موجود تھے بہت بڑا بہرحال ایم کیو ایم نے اپنا رسک لیا ہے اس اتحاد میں شابل ہو کے کیونکہ اس کا ایک ماضی ہے ماضی تو خیر بہت ہی تلخ ہے خود شاباز شریف صاحب کا سندھ کے حوالے سے ان کی جو معلومات ہے جو ان کی یاد داشت ہے جو ان کا تجربہ ہے جو ان کی معلومات ہے جو انہوں نے دیکھا ہے کہ سندھ میں جو سندھ کے حکبران ہیں جو سندھ کی حکبران جماعت ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتی ہے شاباز شریف صاحب نے اس کو کبھی چھپایا نہیں ہے